سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد جو نوٹفیکشن بلک آئیکن آتا ہے اس کو کلک کریں اس سے کیا ہوگا کہ میں جب بھی یوٹیوب پرائمرا ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹفیکشن مل جائے گا سو اپلو کا ٹائم ویسٹ نہ کرتا ہوئے لیٹس تار نوٹ کیجئے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بالآخر اسلام آباد میں ان کی جو ریزنس ہے وہاں سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے نوٹ کیجئے کہ آصف علی زرداری پاکستان کے سابق صدر پیپلز پارڈی کے رہنمہ پاکستان پیپلز پارڈی کے کوچئے پرسن آصف علی زرداری کو اسلام آباد سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے مزید تصیرات جیسے ہمارے سامنے آئیں گے ہمیں اس کے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے یاد رہے کہ آصف علی زرداری صاحب ذاتی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اپنی بیل کو مستقل بنانے کے لیے کئی ہفتے تک ان کی وہاں پر یہ جو بیل جو ہے اس کو سنا گیا تیس مائی کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں عید الفطر سے پہلے لیکن اس وقت عدالت نے نیب کے جو پوائنٹ ویو ہے اس کی جو ایویڈنس تھی اسے نا کافی سمجھا تھا اس کے بعد یہ بہت توقع تھی کہ نیب بہت مضبوط کیس لے کر آئے گی آج ہوا اسلام آباد ہائے دیکھنے والوں کو یہ ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں جب آصف علی زرداری کو نیب ٹیم نے گرفتار کیا گھر سے باہر آئے سابق صدر آصف علی زرداری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی نے ان کو گلے لگایا اور الویدہ بولا اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب سے کچھ دیر پہلی کے مناظر ہے جب سابق صدر آصف علی زرداری کو نیب ٹیم نے گرفتار کیا اور اب ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے نیب راول پنڈی آصفہ زرداری نے بھی آصف علی زرداری کو گلے لگایا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی گاڑی کی قریب جا کر آصف علی زرداری کو گلے ملے ہیں اور کارکنان راہنما بھی بڑی تعداد میں اردگل جمع رہے نارے بازی ہوتی رہے خوب شور شرابہ ہوتا رہا لیکن نیب ٹیم بلاخر ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کی تگو دو کے بعد آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی کارکنان اس وقت یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں لیکن راہنما یہاں پر موجود ہے